ملک صاحب تو اٹھی انٹرنیٹ تھوڑی ہو لیے مفتی صاحب ایتھے میرے ایک سوال ہے ایک کتیرہ بچہ سجاوے کے کھباوے کھبا ہے شاید مفتی صاحب یہ جننے سوٹی پھڑی ہے نا مینو سورنی دل آگ رہے ہیں جی استاد محترم یہ آپ ایک بات کرتا ہے کہ خنزیر سے بھی بدتر تھا مرزا غلام کادیانی تو بلکہ انس کی جو شرم گاہیں ہوتی ہیں سور کے دونوں شرم گاہوں کے درمیان میں جو تیسری شرم گاہ تھے مرزا کادیانی وہ تھا اور اس کی جو ہے نا جی جی اس کی جو ہے اس کا میں دیتا ہوں ابھی اس کا کیا کہتے ہیں حوالہ دے دیا ہوں میں یہ مرزا غلام کادیانی کے دو جو تھے اصول تھے ایک یلاش کی پرستش کرو اور ایک ملکہ وکٹوریا کی جو خبہ تھا نا وہ ملکہ وکٹوریا تھا سجا اس کا اپنا یلاش تھا سولہ مانوالا جو جس کی وجہ سے یہ اسکولہ دن خون چلتا رہا ہے ایک یہ تھا یہ ان دونوں کی وجہ سے ہے ہوا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ جو ہوا یہ سب لوگوں کو پتا ہے یہ دونوں شرم گاہوں کے درمیان میں جو ہوتی ہیں تیسری شرم گاہ جو لٹکتی ہوئی ہے نیچے نا نیچے کی طرف مرزا غلام کادیانی وہ چیز تھا انہیں وہ تو خود کہتا ہے نا کر میں گھتی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں پھوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار وہ کہتا ہے میں یہ انسان کی شرم گاہ ہوں مرزا غلام کادیانی خود کہتا ہے یہ وہ ہی وہ ہی شرم گاہ ہے نا جو دونوں شرم گاہوں کے درمیان میں بھی ایک ہوتی ہے تیسری جو لٹکتی ہوتی ہے اچھا 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 وہ مرزا غلام کادیانی وہ تھا اور وہ یہ رائٹ ایک رائٹ والا اس کا یلاش تھا اور لیفٹ والی ملکہ بکٹوریا تھی جس کو مانو یہ لوگ تھے بڑی 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 حقین یعنی علمی گستگور یہ ہے تھلے ایک کمنٹ آیا جی یار کہڑے کام کر دیو پہ کوئی علمی گلنہ کرو تے اے علمی گلنہ نہیں ہے اے مرزا غلام کتابہ کھلنگانے بھائی ہاں کیتا نام لکھیا جے علمی گفت کو اوہی تسانو دسو علمی گفت کو کٹھی چیز نام رہ سڑے جے علمی گفت کو ہاں جدو مرزا غلام کتابہ کھلنگانے موت پیدا دی جے تے نالی علمی گفت کو تے علمی گفت کو نہیں ہاں ہاں تے پیدا کوئی اور تے پھٹیا کوئی اور ہاں وہ کھولو مرزے دیاں کتابہ ہاں ہاں جی گال کرو جی تمور بھائی ویلکم ہو گیا مرتضا صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو سوری سر میں نے آپ کی بات کٹی تھی تو تو کھولو اگر آپ کو چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم اسلام والیکم اسلام پیدا ہاں یوٹیوب تمہیں خموشی ٹک ٹاک تمہیں خموشی مفتی صاحب گالدوں دیسی پر یہ دی زفر اولا دی ٹیک ہے زفر اولا ڈا زفر اولا دو زفر اولا دو جو سا نا زفر اولا خان جی زفر اولا خان دی کار لوری جی زفر اولا خان جو پہلا وزیر خارجہ تھا پاکستان کا جی 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 یہ کادیانی خنزیر تھا یہ کوئی صاحب علمی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے تو وہ ان سے علمی گفتگو کر لیتے ہیں آجائیں ہاں سامنے نہیں ہوں دے اندے وہ باس ٹیپ ٹیپ کر دے اندے ٹیپ ٹیپ کر دے علمی گفتگو ہم تو ان کو بتا سکتے ہیں نا کہ مجھے میں نے استخارہ کیا تھا تو مجھے تو استخارہ میں جو نظر آیا وہ یہی تھا کہ مجھے مسرور مرسور کی جو بیٹی ہے نا جو چھٹی کلاس میں پڑتی ہے چھہمیچ نہیں جانی پڑتی چھہمیچ آہو آہو چھہمیچ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں عقد کرنا چاہتا ہوں اگر وہ مسلمان ہو جائے تو یہ مجھے صاحب کی اگر جو خواہش تھی نا محمدی بیگم کے بارے وہی خواہش اب میری ہے مرسور کی بیٹی کے ساتھ بلکل ٹھیک ایش تو نالے انہیں تھے خواہبہ بھی ویکھنیا تھا محمدی بیگم نے ننگی آنا چاہے ویکھنیا تھی تو انہیں کو خواہبہ ہی ہے کہ نہیں ہاں جی استخارہ جی ایک اینڈ ہے یا نا کہ ایم ڈی بننے کے لیے استخارہ کر لو وہ استخارہ میں تو یہی کچھ نظر آتا ہے نا نہیں استخارہ نہیں استخارہ پہلے بہنی پہنی تو انہیں مفتی صاحب میں تھوڑا سینٹرپ کروں گا یہاں پہ ایک نٹرپ کروں گا ایک نٹرپ کروں گا ایک نٹرپ کروں گا اچھا جی یہ سومیرا کوئی آئی ڈی تو وومن کی ہے تو کچھ بات کرنا چاہتی ہیں سسر اللہ اللہ مجھے اور میشن تھی آئی نا مجھے ریپورٹان سننی کرنی ہے نہیں آیا ہے نا اسلام اللہ بھائی جی گلک کر رہے بڑی بڑی تو جوالی بات ہے بڑی گہری بات کر رہے کرو اسلام اللہ بھائی کرو صحیح ہے بلکل ٹھیک اچھا تے خواب ہے کیا فے تسی خواب نہیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اہم دی بننے واسطے میں اہم دی بننا چونہ ہے تے تسی استخارہ کر لو اے انہا دا ایک ٹوٹکا ہوندہ ایمان کھونے دا تچا ایمان کھونے دا ٹوٹکا ہوندہ تے او دے وجہ تھا فرمینو اہی نظر آیا کہ میں مرزا مرسولتی جو بیٹی ہے نا چھٹی کلاس والی جیسے محمدی بیگم کا رشتہ مانگا تھا اس کا رشتہ مانگو تو تب جو ہے نا وہ اہم بھی بن جاؤ گے تو مجھے تو وہ جو ہے نا پہلے رشتہ تو آفر کریں یہ لوگ رشتہ تو سامنے لائیں نہیں وہ مرزا صاحب کی تو وہ اسمانی ملکوہا تھی تو کوئی آپ کا بھی کوئی نقاش کا ہوا ہے کہ نہیں کوئی خواب میں کوئی اسمانوں میں یا ادھر ادھر پہ وہ کونسی بات ہے بڑی ابھی دو افیم کی گولیاں کھالوں میں دو افیم کی گولیاں کھالوں تو وہ بھی مجھے بھی اسمان کے اوپر چلا جاؤں گا وہاں سے نظر آ جائے گا وہاں تو اپسر بھی چی 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 بتا دے گا نا کھلی جو انتیق ہوں گی جو ہوریں ہوتی ہیں ربوبہ کی ہوریں وہ تو کھلی پھرتی ہیں نا عام ازاد تو وہاں تو پتا چل جائے گا برکہ کسر خلافت کے اندر بھی جو ہے نا وہاں تو بالکل بیل باس گھومتی ہیں جی جی ادھر سلیہ ستارہ پہ اگر کوئی قادیانی ملا تو اس کو بھی ساتھ لیتے ہیں یہ چی 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 دے گئے نا نا کہ نئی جاتا پتا کیے ایٹھے نا کوئی نما بندہ آرہ لیا نا انھوں گالت سمجھ آنیں کھولی جے انھے دے پھر آپ پہ ہی کہہے یارہ کی گلت کر دے ہو پہ تو ہی جنہا نے دے کھالا کیا تاہوں نے گالت سمجھ آنیں یہ اورکی سے نو سمجھ آنیں کھولی مفتی صاحب اوان صاحب پلیز میوٹ لگا لہاں اور سنے پلیز وہ پہلے گفتگو کر رہے تھے تینکیو سو مچ چاہ صاحب ویلکم ہو گیا تسی بھی اچھا چندہ سسٹر بھی آئی ہے مفتی صاحب تو تھوڑا سا میری بہن ہے تو اسلام علیکم پہلے شاہ صاحب کا حق ہے شاہ صاحب بھی ادھر بیٹھے ہیں شاہ صاحب سلام علیکم نہیں شاہ رہاں نا بولن دی آج آج ہاں جی باجی چندہ نو بولن دی آج ہاں جی نہیں شاہ جی نو بولن دو مفتی صاحب انہوں نے کہا نا کار بھی دب دی رہ دی ٹک ٹک تھے جاب لیا شاہ جی تو اڈاک بند میں توڑے بوٹ توڑے حق جوڑ میرا نہیں شاہ رہاں نا انٹرنیٹ تھوڑا جے شاپ پہ رہے نہیں شاہ رہاں نا انٹرنیٹ تھوڑا جے شاپ پہ رہے نہیں ہو ویسے بھی نا شاہ رہاں دا میں صاحب لیا ہونا مفتی صاحب ایک میں بات شیئر کروں گی کہ یہ جو ڈر ہے نا یہ بہت بری چیز ہے یہ آپ کو بیمار کر کے رکھتا ہے مفتی صاحب ایک میں بات شیئر کروں گی جب جب میں جاتی تھی نا پاکستان تو میں کسی بزرگ کو دیکھتی تھی یا کسی اوڈے گار کو بات کاٹ رہا ہوں ماظرت ہے کیونکہ یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہی تو میں تعرف کروا دوں ابھی چونکہ ٹویٹر کے اوپر بھی لائیو ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی فیس بوک کے اوپر بھی ٹکٹا سے اوپر یہ باجی چندہ ہے جی یہ ایکس قادیانیاں ہیں نو مسلمہ ہیں اور قادیانی گرانے سے یہ مسلمان ہوئی ہیں اور ابھی جو شاہ صاحب بیٹھے تھے ہمارے ٹکٹا پہ یہ ان کے شوہر ہیں تو بارال اب یہ باجی چندہ آپ کو گھر کی باتیں بتانے لگیں جی ہاں جی بس یہ ایسی نارمل سی بات ہے کہ یہ جو بھی قادیانیاں چھوڑتا ہے نا اس کے دل کے اندر ڈر اور وسوسے ہوتے ہیں یعنی کے بے چینی پیدا ہوتی ہے لیکن جب آپ خدا اللہ سے اپنا تعلق ٹھیک کرتے ہیں اور قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں اور وہ ڈر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے جیسے میں پاکستان جاتی تھی نا تو میں کسی عودے دار کو دیتی تھی جیسے صدران ہے یا محلے گلی کے جو مطلب ہیں بڑے ادھر کے روا کے تو میرے دل میں نا یہ خوف سا آتا تھا کہ اب یہ پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے لیکن جیسے جیسے آپ مضبوط ہوتے ہیں اللہ تعالی سے اپنا رابطے ٹھیک کرتے ہیں اپنے اندر سے یہ خوف ختم کرتے ہیں تو پھر نا اب مجھے محسوس ہوتا ہے مفتی صاحب کے اب میرے والی قیفیت نا ان پہ تاری ہوتی ہے وہ مجھے دیکھ کے نا ان کی در جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں ہی در ادھر ہاں جی یعنی کہ وہ ایسے مجھے دیکھتے ہیں کھڑکیوں سے دروازوں سے جیسے میں نا خدا نہ خواستہ کوئی دہشتگرد آ گئی ہوں اور ان کا محلہ اڑا کے رکھ دوں گی اس طرح ان کی دوڑیں لگ جاتی ہیں تو یہ ایک اسلام کی نا یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ آپ دلیر ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر سے نا وہ موت کا خوف اتر جاتا ہے یعنی کہ مجھے لگتا تھا کوئی گولی نا مار دے کوئی در سے کیونکہ دھمکیاں اتنی ہوتی ہیں اور اس شہر میں جانا پھر مطلب اس طرح تو یہ جو اسلام ہے نا یہ آپ کو اس چیز سے بھی دلیر کرتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ جو مرنے کا خوف یا کوئی چیز چھین لینے کا یا آپ کا گھر بار کوئی چھین لے گا نقصان پہنچا دے گا یہ چیزیں بھی دور ہو جاتی ہیں ہان جی سبحان اللہ چندہ سفتہ یہ بات سن کے نا یہ بات سن کے تو مجھے وقت کیا یاد آگیا کہ مفید صاحب وہ جب مسلمہ قراب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا تھا کہ آدھی نبوت آپ لے لو آدھی میں لے لیتا ہوں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا تھا وہ جو خجوریں بیچنے والے تھے تو وہاں پہ جا کے تو جب مسلمہ قذاب کو حط جو تھا اوپر لکھا ہوا تھا کہ تو قذاب ہے جب اس کو شہید کرنے لگا نا مسلمہ قذاب تو اس نے دیکھا کہ پیچھے اس نے بولا کہ پیچھے دیکھ ساری فوج میری سارے سپاہی میرے تو وہ کہتا ہے کہتا ہے جب تیرے پاس آیا تھا تو میں نے اپنے پیچھے بچے نہیں دیکھے تو کچھ بولتے ہیں کچھ بولنا بھی نہیں سیکھا میں نے ان کا حیال نہیں کیا تو جب اس کی شہادت ہوئی تو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو یہ باتیں واقعی چندہ سسٹر یہ حقیقت بات ہے کہ انسان کے دل سے وہ خوف دور ہو جاتا ہے جب ہم یہ لوگ کام کرتے ہیں میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کتنے ظلم و ستم کیے ان کے والدین کے ساتھ یا ان کے درانے کے ساتھ ہے یہ قادیانی جو مجودہ قادیانی ہیں ان کو اسلام سے روکنے کے لیے ایک یہ بھی رکاوٹ ہے کہ در اور خوف ان کو اتنا ہے بچاروں کو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں یا تو قتل کر دیں گے یا کروا دیں گے یا مطلب ہمارا سوشل بائیکارٹ کریں گے اور ہمارے لیے بہت مسائل کریئٹ کریں گے جا جھوٹے مقدمات کے اندر ہمیں کہیں جیل کروا دیں گے تو اس وجہ سے یہ جو قادیانی ہیں وہ پھر اسلام قبول نہیں کرتے اور وہ بچارے پھر مجبور ہو کے ان کی جماعت کا حسابہ نکے رہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا میری بات میں کوئی یقین کر سکتا ہے تو کر لی لڑکی کا فون آتا ہے جناب انگلینڈ سے بڑی پرانی بات بتا رو بڑی پرانی بات ہے کوئی بارہ تیرہ سال شاید پرانی بات ہے کہتی یہ ہے کہ میں آپ کے ڈیبیٹ سے سنتی ہوں تو اس تیم وہ فیس بک کے اوپر مارا قادیانی ناظرہ گروپ ہوتا تھا تو اور یوٹیوب بھی تھی تو وہ نا وہ کہنے لگی کہ مجھے سب سمجھ آگئی ہے مجھے شاید کلمہ پڑھوائیں برحل وہ چھوٹی موٹی ڈیبیٹ ہوئی ڈیبیٹ کے بعد ڈیبیٹ یا اس کی جو غلط فہمیاں تھی دو چھار تو وہ ہونے کے بعد اس کو میں نے کلمہ پڑھایا اگلی بات جو اس نے بتائی نا وہ یہ کہنے لگی کہ اس کے گواہ شاہدی صرف آپ ہیں میں ہوں یا اللہ پاک یہ بات بس یہیں دفن کر دے اور اس کو دنیا میں کسی کو نہیں بتانا میرا گرانہ سارا کا دیا نہیں ہے میرے والدین کا دیا نہیں بین بھائی کا دیا نہیں میں ابھی کمواری ہوں میں اپنے پورے کہنے لگی پورے خاندان میں میں ایک پہلی ہوں جس نے مرزے پہ لانا ڈالی اچھا جی وہ لڑکی میرے رابطے میں رہی ایک وقت وہ آیا کہ کہنے لگی کہا جی میں مجبور ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی میری ابھی شادی کرنے لگی ہے ایک مربی کے ساتھ تو میں نے انہاں اللہ کہا اور میں خود کچھ نہیں کر سکتا میں کیے کر سکتا ہوں ایک وہ دیارے گیر میں بیٹھی ہے اوپر سے پھر عورت ذات ہے پھر کچھ بھی نہیں کچھ ہی نہیں کر سکتے اور اتنی ہماری کوئی تنظیم بھی کوئی اتنی ایکٹیو کوئی نہیں کوئی ایسا بندہ ایکٹیو نہیں کہ جو ان بچارے مجبور اور لچاروں کو وہ آسرہ دے سکے بروقت نہیں کوئی نہیں ہمارے پاس نہیں بھائی اور اس تہم تو وہ مطلب پرانا دور تھا تو مطلب کچھ نہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے اچھا اس کی ہو گئی شادی وہ لڑکی رابطے میں رہی ایک وقت وہ آیا لڑکی کے بچے پیدا ہو گئے اور آج تک میں گواہ ہوں بس ایک میں گواہ ہوں یا وہ لڑکی یہ یا اللہ پاک ہے چوتھے کسی کو نہیں پتا اور قادیانی گرانوں کے اندر مسلمان ہیں وہ نکل نہیں رہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں رکاوٹ کھڑی کرتی ہیں اور وہ بچارے مجبور ہیں نہیں کچھ ایک یہ تو چند سال کی بات ہے شاید کوئی پانچ سال کے قریب ہوئے مجھے فون آتا ہے رات کو کوئی دس بجے وہ بھی لڑکی تھی عورت تھی شاہ جی میں قادیانی گرانے سے ہوں مرزے پہ لانت ڈال چکی ہوں میرے بچے ہیں مجھے میں ربوے میں رہتی ہوں مجھے گھر سے نکال دیا ہے رات دس بجے میں روڑ پہ کھڑی ہوں شاہ جی میرا کوئی آسرہ نہیں شاہ جی ہوتے کی کرندس ہو جی وہ ایسی ششو پانچ بندہ بندہ کرے تو کرے کیا کرے بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں پھر وہ ہوا یہ کہ برحال ان کا کچھ حالہ حمدللہ کر دیا تھا پھر کچھ سورشیز استعمال کر کے ان کو مناسب جگہ پر ہم نے ان کا قیام کروایا تو یہ باتیں ہیں بھائی یہ ہے یہ قادیانیت ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی دہشتگرد تندیم خود قادیانیت ہے یہ تو لوگوں کو اتنا ڈرا کے رکھتے ہیں اتنا ڈرا کے اور ان کا بچاروں کا جینہ محال کر دیتے ہیں جی با جی آپ بات کریں مفتی صاحب میں یہاں پہ تھوڑا ساتھ کرتا چلوں چندہ سسٹر کے بارے میں میں نے ریسنٹلی جو ہے رد قادیانیت پہ کام شروع کیا تو پہلی دفعہ چندہ سسٹر جو ہے میری پراؤڈ پہ آئی اور ان کا انٹرویو ہوا تھا اور آپ یقین مانیں کہ ان کی باتیں سن کے تو میری آنکھیں اشکبار تھیں تب سے لے کے آج تک اللہ 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 محمد رسول اللہ میں چندہ سسٹر کو اپنی سگی بینوں سے زیادہ عزت دیتا ہوں سگی بینوں سے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ایک تو مطلب یہ کہ یہ قادیانیت سے نکل کے آئیں اور وہ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو ان کو تو ہم اپنے سروں پہ بٹھا تھے ہاں جی اتنا پیار محبت اور ان کے لئے اشکین جانے بڑی ہمدردیاں ہوتی ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو جامعہ ختمین بوت کا میں نے اعلان کیا تھا سب سے پہلے تو لیل بنات کا اعلان کیا تھا کہ جامعہ ختمین بوت لیل بنات اور اعلان یہ تھا اصل میں مرکزی مارا کہ وہ خواتین کے جو قادیانی گرانوں سے نکل کے آ رہی ہیں ان کو ہم وہ دیں گے جائے پناہ اور دوسری بات شاہ صاحب میں نیچے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے چندہ سسٹر سے شادی کر کے ایک مثال کہتا ہوں شاہ جی نے بڑا بہت یعنی نیکیاں کمانیاں نے اللہ رسول راضی کر لے شاہ رہا نے بلے یار شاہد بھائی کرو ہم ان معاملوں میں اب نہیں پڑتے پہلے جشیلے تھے بڑے جشیلے تھے تو ان معاملوں میں بڑا پڑے ہم تو اس کا پھر ہم نے کچھ خمیادہ بھی بھوگ تھا لڑکی ایک کادیانیت سے ہوئی مسلمان اس کے لئے اب رشتہ تلاش کرنا تھا ایک ہم نے لڑکا پکڑا ادھر سے اور شادی کرادی شادی کرادی شاہد بھائی اب یہ باتیں بتانے والی نہیں ہیں لیکن کیا کروں کہ ان اپنے مسلمانوں کی آنکھیں کھولنے کے لئے کچھ اوپن کرنا پڑتا ہے اور بتانی پڑتی کبھی کبھی اس نے بغیرتی کی اس لڑکے نے بغیرتی کی اس کو مارتا کوڑتا رہا اور بڑے مطلب بڑے باد میں مسائل سامنے آئے تو یار کوئی خدا دا خوف کرو اچھا یہ تو چلو غیر مسلم ہے نو مسلم جو ہوتے ان کی بات نہیں عام روٹین کی جو شادیاں ہوتی ہیں یار عورت عورت تسی تسی کی جانور کی یو تسی یو تو آڈے کار بار چھڑ کے تو آڈے کو لائی ی آڈے بچے جم سارے کام کرے نکرانی بن کے روے تسی بات مید کی یو یار تسی یو عورت ہاتھ چک نا لائے کہ کوئی چیز ایسی ہے او تی قابل رحم چیز محبت چند دی یا پی یو محبت دی و پیار دی و جا وے دنیا دا پہلا رشتہ جی دا وے امی بی بی دی رشتہ ماں باپ دا رشتہ دے بات چوہ ہے اتنا عظیم رشتہ اتنا عظیم مطلب تے تسی بغیر تنیا کر دے ہو کوئی شرم کرو تو انہوں اپنے دولیاں جو تے بڑا ماں نکلو نا باہر کشمیر جا کے لڑو جاؤ لڑو جا کے پتا چلے تو اڈے خونے سیکن ہو تے کوئی گولی وجہ تو انہوں چلی یار شاید بھئی جی چندر سے کچھ بولے گی میں مستی صاحب اپنی پرسنل ایک شیئر کروں بات میری نئی نئی شادی ہوئی نا تو میں باہر سے گوم پھر کے واپس آیا تو میں بیڈ پہ لیٹ گیا آدھی ٹانگے میری نیچے تھی جس میرا بیڈ پہ تھا تو میری وائف آئی اور اس نے میرے تس میں کھولنا شروع کر دی تو میں نے پاؤں پیچھے کر لیا تو کہتی ہے نہیں میں کھول دیتی میں نے بولا دیکھ تو میرا ہر کام کرے گی لیکن کبھی بھی میرے جوتوں کو میرے جو پاؤں میں جوتے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگا یہ میرا سہول ہے اور ایک دفعہ بیٹھی بھی تھی تو باتے کرتے کرتے میرا ایسے ہاتھ اٹھا تو ڈر گئی تو میں نے کیا ہوا کہتی مجھے ایسے لگا میں پاگل میں وہ انسان مرد نو مرد ہی نہیں سمجھ جیڑا انسان کسی عورت دیتی مرد زی ہاں دے لو کہنا جتی سامنے آئی ہاں آرد دی نشانی چند ابو نے اور ہم نے چھوڑا تھا جماعت کو یہ دیکھیں غلاب کے پھول نظر آرہ ہے نا آپ کو یہ اببا جی جس دن ہم چھوڑا تھا یہ امی کی سیت تھی یہ 2015 کی ہے جس دن چھوڑا تھا ہم نے اور سوشل بائیک آٹ کے بدلے میں بھوک رہ رہ کہ امی کی یہ حالت ہوگی تھی مفتی صاحب یہ دیکھیں یہ حالت ہوگی تھی صرف ایک سال میں یعنی دو زار سولہ میں امی فوت ہوگئے تھے اور دوائی تک نہیں تھی اور مفتی صاحب جس بینک میں پیسے بھیجتی تھی جس کے زہر کسی امسائے کے آت تو وہ کہتے تھے کہ چندہ نے پیسے بھیجے ہیں تو وہ جماعت والے پیسے بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے ان تک اور یہ ایک سال میں سوشل بائیکار کی وجہ سے یہ سید کے حالات دیکھیں نہ دوائی اور امی جس دن فوت ہوئے امی پتہ نہیں کب کے دنیا سے جا چکے تھے اور امی کو شاہ جی چڑی ہوئی تھی اور میرے سسرال کا ادھر جانا ایسے بند تھا کہ اگر شاہ جانے کی کوشش کرتے تھے ویسے دلی رتھے جاتے تھے ان سے لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے وہ ڈالے منگ والے تھے کہ ادھر نہیں آسکتے غیر احمدی نہیں آسکتے تو شاہ جی بڑے دلیری کر کے جاتے رہتے تھے شاہ جی نے ماریں بھی کھائی ہیں یعنی کہ اس عذاب کو دیکھا ہے بہت زیادہ دیکھا ہے جی اسلام علیکم میں اجازت ہو تو میرا ایک سوال بھی اور ایک کامنٹ بھی کہ اجازت ہے تو کر سکتا جی جی سب سے پہلے مفریس سلام علیکم آپ سے کافی عرصہ کے بعد بات چیت ہو رہی ہے چندہ سسٹر سے سوال سب کیلئے ہے چھوٹے ہوتے ہم لوگ نے حدیث سنی تھی حضور صلی تمام ہمسائیوں کو شیر گوش تقسیم کر دی ہے تو ان کے گھر انہوں نے کہا تھا کہ جو یہودی ہے اس کو نہیں دیا تو حضور صلی کہا تھا کہ یہودی ہے تو کیا وہ ہمسائیہ نہیں ہے تو انہوں نے گوش اس وقت تک نہیں کھایا تھا جب تک یہودی ہمسائی کو گوش نہیں دیا پیرنٹس کی بات سن رہا تھا تو ہمیں اسلام تو یہ سکھاتا کہ آپ کا مسائیہ چاہے جس قسم کبھی ہو آپ نے اس کے خیال رکھنا ہے ان کی بیماری سستی کا ان کے کھانے پینے کا یہ بحیثیت ہمسائیہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے تو اب اب چندہ سسٹر اپنی کے فالور ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں تو کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ جی چاہے وہ مطلب مسلم ہیں یا جیور بھی ہیں کادیانی ہیں رہے نہیں رہے جیسا بھی ہے تو یہ ہمسائی اور ہمسائی کا حق ہوتا ہے تو جیسے وہ کہہ رہی ہیں انہوں نے پہلے بھی دفعہ ہیں چاہے وہ عیسائی ہیں ہے تم مسائی نا کیا ان کے ہمسائی وں ہیں وہ مانتے نہیں کوئی ان کا اپنے کوئی اپنے کوئی صاحب ہے اپنے دین مذہب اپنے کوئی ان لوگ نے کلٹ بنایا ہوا ہے جس میں کوئی حصول نہیں کوئی دستور نہیں کوئی قائدہ کلیانی بس وہ اطاعت خلیفہ ہے بس اور بس بیڑ بکریوں کی طرح اور کتوں کی طرح بس وہ زندگی ہے بس اور کچھ بھی نہیں کیونکہ میرے نزیق تو یہ بہت کئی دفعہ کہ کئی دفعہ کہ چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ہو جائے تو ہمسائے وغیرہ رشتے دار وغیرہ سارا ملنا جلنا بن کر دیتے ہیں ہمارا اسلام تو ہمیں یہ بھی کہتا دی جائے نا میں نے کئی دفعہ جی اگر دوبارہ کہیں گے تو دوبارہ دے دوں گا الفضل کے اندر وہ ہے نا چندہ نہ دینے کی وجہ سے اخراج جماعت اس کا ٹائٹل ہی انہوں نے یہ دی ہے لو جی بندہ ایک چندہ نہیں دے رہا تھا جماعت چو کر دی ہو جی جماعت میں سے نکال مراد ہوتا ہے کہ بندہ مرتض ہے ایدہ ساڈے نالتا اللہ کی کوئی نہیں وجہ کیا چندہ نہیں دیتا جی یہ ہیں یہ ہیں مسئلے ان کو صرف چندہ چندہ عزیز ہیں ان کو بس بس یہ چیزیں عزیز ہیں بندہ پکھا مردہ مرے بیمار علاج نہیں نہیں سانو چندہ دیو بس اب بندہ جاتا مر مرنے پر اس کو کوئی بھی دنیا کا مذہب اپنے قبرستان کے اندر دفن نہیں کرتا عیسائی اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بندہ کرسچن نہیں ہے یودی اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بندہ یودی نہیں ہے مسلمان اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اب لاش پڑی ہوئی ہے بہو پڑ رہی ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے قبرستان میں بہشتی مقبرے میں اگر تم لوگوں نے دفن کرنا ہے اپنے مردے کو تو اپنی اترار رضا صاحب مائک میوٹ رکھئے گا ابھی میں ٹک ٹاک پہ بات کر رہوں تو ابھی یوٹیوب کی طرف آگتی تو بات یہ ہو رہی تھی کیا اس کا نام ہے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اب دفنان نہیں دفنان وہ کہتے چندہ دو پہلے چندہ رکھو اتھے رکھ پیسے میں نوٹ وہا میرا مور بنا یہ ہے ڈراما یہ ہے اب وہ مجبور مرتا کیا نہ کرتا انہوں نے دے نہیں دے نا اپنا مردہ دفنان ہے انہوں نے اس کو بہو پڑ رہی ہے تو یہ ہے ڈرامی ان کے بندے کا جاتے جاتے تو کفن تک یہ پیسے اچھا وہ بہشتی مقبرے کا بھی ایک ڈرامی ہے ساتھ ہر چیز کا چندہ رکھا ہو ہے کفن کفن دفن چندہ نہ لانے دو لانے کا چندہ لا شکندہ چندہ اگے چار قدم چندہ چندہ ادھر میجید پڑی ہوئی ہے اس کے پچاس قسم چندہ ادھر ہی آجاتے ہیں چلو چندہ چندہ چون با جی یہ کہ میں کوئی غلط غلط نہیں کر رہے ہاں جی بلکل مفتی صاحب اور یہ چندہ جو دینا ہوتا ہے یہ جوانی سے اپنی پاکٹ منی اپنی خواہشات مار مار کے دینا ہوتا ہے ورنہ آپ کی آگے چل کے ریپوٹیشن اچھی نہیں بنتی اور آپ کے نکاح وغیرہ کے مسائل بھی نہیں دیتے اور فوت ہونے تک تو بلکل آپ کے کفن دفن کا انتظام تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ بقاعدہ ان کی کلیر نہ کریں وہ کہتے نا فوت ہونے کے بعد فرشتوں سے حساب کتاب ہو نہ ہوتا ہمارا زندگی میں حساب کتاب ہوتا رہتا ہے ہر چیز کا آپ ہمیں کہا جاتا درویش پیار کریں مرزا کاد یعنی کے درویش کو دیکھیں ملنگ کو دیکھیں اور ان کے بچے یورپین یونیورسٹی وں سے پڑھ کے ڈینٹل بن کے آتے ہیں ہمارا دانتوں کا علاج کرنے تک کہ ڈاکٹر جو ہیں روا میں ان کے بچے بچیاں پڑھتے ہیں اور ہم جیسا اگر کوئی بچہ بچی پڑھ رہا ہو تو کہ جاتا ہے کہ چنیوٹ میں لڑکی جا رہی ہے گمراہ ہو بند کرو اس کا جانا تو ہماری ایڈوکیشن پر روپ آئی جاتی ہے جب میں نے بی ایڈ میں داخل لیا تھا تو کہتے تھے مولانا منظور احمد چنیوٹ ہے وہ تو غائب کرو ہماری عورتوں کو ادھر نہیں جانا ہمیں تو آج تک کسی نے غائب نہیں کروایا بلکہ مولانا صاحب اسلامیات کے پیریڈ میں آئے یونیورسٹی میں تو لڑکوں اور لڑکیوں کا کٹھا وہ ہے یونیورسٹی تو درمیان میں اس وقت حجاب کا بڑا تھا درمیان میں کالا پردہ تھا موٹا سارا مجھے اچھی طرح یاد بہت موٹا پردہ تھا تو انہوں نے لڑکے لڑکیوں کو مصیحت کی کہ آپ کے کالیج میں یہ لڑکی آئی ہے روہ سے آپ نے اس کو کبھی ہوتنگ نہیں کرنی کبھی اسلام کے موضوع پر مرز کادیانی کا نام لے کہ اسے چھیڑنا نہیں ہے یہ بچی پڑھ نے آئی پڑھ آئی معاملات کرے ذنی ٹینشن نہیں اسے دینی کبھی ہمیں کسی لڑکے لڑکی نے ہوتنگ نہیں کی کالیج میں یقین کر لیں زبردست زبردست بہت خور بہت 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 یہ سنے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ان نو مسلمین کا کچھ خیال کریں بھئی ان کے لئے کچھ خیال کریں کچھ سوچیں سوچیں مفتی صاحب ایک انسان کی نا دل لگی ہوتی ہے جس گلی میں رہنا ہو ہم کدھر جائیں میرے امی ابو میں پہلی وہ لڑکی ہوں رووہ میں شاہ جی میں نے کبھی خریعتی فانڈ نہیں لیے کبھی میں نے ان سے سوشل نہیں اپلائی کی کبھی میں نے ادھر سے بیماری کے پیسے نہیں میں کہتی جوانی کی نہیں تھی بھائیوں بھائیوں کی لڑائی ہوئی تو ایک آنکھ ختم ہوگی تو یہ جماعت والے کہتے تھے مفتی صاحب کہ آپ کیس لگوائیں بیلجیم کی منسٹری میں ادھر آپ کہیں کہ مولویوں نے ہماری آنکھ نکال دی تھی جوانی میں تو ہم آپ کو رووہ سے کوئی پرانا میڈیکل بھی جھوٹا موٹا تو میری والدہ اتنا روتی تھی کہ پیسے لینے کے لیے ہم نے اتنے جھوٹ بولنے نہیں کروایا تو میں نے پھر جب منسٹری گئی تو ایسی سٹوریاں بناتے میں نے کہا کہ میرے ماں باپ ادھر اکیلے تھے تو میں ادھر آگی تو بات کرنے کے بزرگ ہو گئے تھے کہتے تھے ہمارا دل نہیں لگتا آپ لوگ تو جوان ہو کام کرتے ہو ہمارے موسم میں اور امی کی سامنے گھر کے مفتی صاحب ایک دس ملے کا پلاٹ تھا سارا محلہ اس سے دھنیا پدینا الائچی کے پودے تک لگائے ہوئے تھے اور ہر چیز ادھر یہ جو الو ویرا ہے وہ میرے پاس ادھر میں آپ کو فوٹو بھی دکھاتی ہوں مفتی صاحب اتنا زیادہ رونک تھی امی کی وہ ہویلی جب می نے قادیانیت کو رد کر دیا تو میرے بھائیوں کو کہہ کہ جماعت والوں نے وہ ہویلی بند کروا دی اوپر دو دو تالے مروا دیئے کہ مقصودہ دیئے حویلی بند کرو تاکہ توبہ کرے تو اس کے اندر مرگیاں تھی خرگوش تھے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اور اس حویلی کو دیکھ دیکھ کے چھت پہ چڑھ کے امی رویا کرتے تھے کہ میرے خرگوش مار جانے نہیں مسلمان سن رہے ہو مسلمان یہ دیکھیں مفتی صاحب یہ امی امی یہ حویلی یہ امی روزون رکھ نا بھائی امی رکھ درائی نا نمی تو تھوڑا جا جگان دیو سا نو یہ دیکھیں یہ مسلمان کے اندر گلام میں رسول میں موت بھی قبول لیکن اپنے نیڑے وند ہی کونی پہ انہ غیر مسلمان یا نیو مسلم زنال جڑے معاملہ تو رہے نے یہ میری امی کی حویلی ہے جو جماعت والوں نے بند کی میرے بھائیوں کو کہہ کے تو یہ سوڑے کا یہ دیکھ رہے یہ سارا مولا یہ سوڑے لے جاتا تھا ادھر خرگوش تھے پتہ نہیں سو سے زیادہ یہ امی ادھر ادھر یہ ایلو ویرا لگی ہوئی تھی میں آپ کو نا یہ حویلی کا منظر دکھاتی ہوں یہ دل لگی بھی ختم کر دی اور جیسے بندے کو زچ کر کے مار نا تہنا ویسے انہوں نے کیا زہنی تارچر نا زہنی تارچر یہ یہ دیکھیں موٹی صاحب یہ حویلی کے منظر میں آپ کو دکھاتی یہ دکھیں ایسے سبزیاں لگی ہوئی تھی ایسے امی سجا کہ ہر وقت اس میں روزانہ صوبہ تندور بھی لگا ہوا تھا اس پہ دو دو تالے مار کے یہ شاجی سے حویلی بند کریں اور اس حویلی سے سارے محلے کو فائدہ ہوتا تھا سارے محلے کو فائدہ ہوتا تھا ہر چیز ان کے قبضے میں اور جب کوئی جماعت چھوڑتا نا یہ دیکھیں مفتی صاحب یہ بھیر لگے ہوئے ایسی خوبصورت یہ حویلی تھی اجھار پجھار دی ادھر بطخے مرگیاں خرگوش وہ دل لگی بلکل ختم ہو گئی یہ کادیانیوں کی تفضی ہان جی یہ کادیانیوں کی تفضی میں چلی گئی ہان جی ہان جی میرے بھائیوں کو کہہ کہ جماعت والوں نے یہ بند کروائی تھی یہ گیٹ ہے اور یہ امی کی روزانہ کی دل لگی تھی کالی دیوار تندور پہ روٹیاں لگاتے تھے اور یہ حویلی بھی انہوں نے بند کروا دی کہ نہ دی حویلی آنا جانا بند کرو تاکہ توبہ کرن جماعت چواہ پسان صرف ایک سال نکالا تھا جس 2015 سے 2016 تک مسہ میری مان نکالا دنیا سے چلی ہوئے ہوئے ٹھیک ہو گیا اچھا چندہ سسٹر اب تھوڑا سا آپ میوٹ لگا لیں شاہ صاحب بیتر ہے پہلے شاہ صاحب اسلام علیکم سر بس علیکم اللہ نیچے کوئی نصرین کی آئی ڈی ہے ٹھیک ہے اس نے کلیم کیا کہ چندہ سسٹر کی جو ہے وہ کلاس پیلوز اور وہ کہہ رہی ہے کہ چندہ سسٹر نے باگ شادی کی ہے شاہ جی آپ ان کے ہسپیڈر چندہ سسٹر کے تھوڑا سا ایسے نہیں ان کو اوپر بلائیں نا یہ نہیں کوئی طریقی ہو نصرین جی انہیں ایسا ثبوت لائیں گندی جو لگی جی شاہد بھئی میرا اس نصرین نو اے ہی سوال تھی تی اے نو اے جواب کہ جیس وقت امیر نے شادی کیتی سی تی روی دے فالتے مرکز دے انچارج امار صاحب نے میری براد دے پوری سیکیورٹی دلوائی جیڑے روی دے دو لڑکے میری براد دے آئے انہ دا اخراج کیوں کرایا گیا کہ اے شادی دے کیوں گئے پورے روی دے وچوں میں براد لے کے میں نصرین دے کار گیا اتھوں جا کے میں لے کے آیا ٹھیک ہوگی نصرین انتو مینا نہ سجا ایسی کوئی بات نہیں آپ شادی کی ویڈیو ہوگی جیسے یہ ہمیلی کی ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو لگا تھے سبور کے تو مربی جی مربی جی چلو انہا جاتے ہو گیا بیا اوہ تے چلو انہا نے کیتا حلال اوہ یو دس سوئے اوہ جڑی مردے کادیاں نیدے سامنے ننگی ہو گئی سی اوہ جنہیں تمبیل آ چنیدی سی مردے کادیاں نیدے سامنے اوہ ذکر حبیب سفا تھتی مفتی سادق لکھ دے پیا ہاں جی کہ مرزے کادیاں نیدے کے سامنے اس کی خادمہ ننگی ہو گئی نانا شروع کر دیا اس نے اے اوہ دس سوئے ہو دی منکوہا سی یڈی جگہ دے انہیں بیاں کی تا سی اوہ دس سامنے ننگی ہوئی سی یڈی گال دنگی ہو گئی اوہ دس گال پشارہ سونڈ لائن دے نانا جی چندہ صاحب کو ناکھ لگے دنگی گال دنگی کرنے دنگی ڈی گال پادک اوہ دس دس سو اوپی بیٹمینٹ ایلو 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 ہے ایلو 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 پہلے ایلو 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 شکریہ بھی سب عادتی مووٹی صلح کے موٹی صلح کے موٹی صلح فکرہ موسیقی 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 جو اسی تے بس نیتا 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 شاہد بھائی میں کتھی گال نہیں کہ ایج میں ناکڑا کرنے آنے شاہد جی ویسے تو سی لما کو کٹا کھولیا جیسی تے نیتا تیو روڈ دے رہے ہیں میں پیاندہ میں پیاندہ میں پیاندہ میں پورا پورا پڑا ہواں گا یار کی ہو جی جالپے کار دے ہو مہدنی گال کرنے ارز کاریاں کہ آب نیتا چندہ میں ناشا کرو گال سچی کرے کرے او جو میں یہ نہ نہیں ہے اسی جاہدہ نہیں ہے یہ بھی جاہدہ نہیں ہے یارگمال بڑے ہیں انجی ہو گئے صحیح صاحب جو شان صاحب پوچھ رہے ہیں جیدی بچی نہ جیدی بچی نہ ریپ ہو سی سے راو دا بھی جواب دے ساہید صاحب میں نیسے گال دا جواب دے ہو تو آٹیا جو ایٹیاں عزت دا رہ گیا نے اس ماہت نیسہ دو پیدا نے در یمن دیاں مدین پیسے دے گئیہ نے بندی ربار دا کام سی اجینٹوں پیسے دے گئیہ نندے نو تلازد وادشتی ہے اوقات بھی ساڑک زور اللہ اور سور نہیں لیکن گال عملے میں اک دو واقعی نو لیا کے تو تسی ساری جماعت میں بھریکٹوں کا کہنا آک سکتے ہو جیسے سلام علاقم جی مبتی صاحب علاقم صاحب جبلو کانذرم ہی اٹھلے گالو سارا ساتھ کیوں ٹھیک میں پیانا جے میں آیا چھوٹھا جے میں آیا چھوٹھا جے میں آیا چھوٹھا تو تو کہیں گا وہ منہ گا جے میں تن پروف ثابت کر دیں مجھے دلانت پانے گا سارا ساتھ کیوں ٹھیک وارڈیاں اسے مویل کے فیوڈیاں دیکھے او شا langue ڈیاں بکواس کر دی رہین دی سیٹی تھا انہیں ٹھیک اور جماعت دیا نے اور دے بارے کی جا رائے تیری کی جائے دے دا اس کے پاس جواب نہیں تھا تو بتمیزی کر رہا تھا سسر کے بارے میں بتمیزی کرنے پہ آگیا تھا مفتی صاحب بندہ صدو مفتی صاحب نے بندہ صادو مفتی صاحب نے بندہ بچہ آتا ہے جلدی آ سامنے آوائی چاہ جی ویسے ایتھے ایتھیک میں گال کر ساں ایک سو اکر رنڈی رکھی اسی مرزے قادیانی نے اور مرزا قادیانی زانی مرزا قادیانی ولی اللہ اور ولی اللہ تو کبھی کبھی زنا کر لیتے ہیں ہمیں اتراز ولی اللہ پہ نہیں ہے ہمیں تو اتراز خلیفے کے اوپر ہے جو ہارٹ ٹیم زنا کر ہی کرتا رہتا ہے مفتی صاحب ایک سیکنڈ در رکھیو شاہ صاحب اسی تے آج تک صرف تے صرف نیدہ دے بارے چی جان دے ساں اے جڑے تسی ان کی شافار کر دے ہونا پہ ادادی قسم چوکے کہنا اے گندی جتی مرزیت دے مو دے ہوتے جی ان تسی بولو تو جی شاہ جی نہیں مفتی صاحب گال کرنے کے میں ہون جڑا نا مفتی صاحب کپڑے ہی لاشڑے نمبر پہی جو سمجھے نگیاں کر چڑے اشو بھائی نے اسے کہنا کہا ہے نہ سنا ہی بات رہی ہے ایتھے دے ہو لی تسی شاید بھائی اس کو کہتے ہیں وڑ گیا انجی سلام اللہ بھائی آپ نے جانا نہیں ہے بہت اہم اہم قویسٹین ہے جو آپ سے کرنے باقی ہیں ابھی سلام اللہ بھائی ہیں یہ ابھی انہوں نے جو ہے وہ استخارہ کے بعد جو ان کو دکھایا گیا نا اس کے اوپر سوال آتا ہے اچھا جی شاید بھائی بھائی گال توڑی ٹاکٹ کرتے ہیں آج میں نو واقعی بڑا گستہ چڑھا آتا سی سنگھا ہو گیا کتھے دیڑا دیکھ لگے موسیقی 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 جی شاہ جی ذرا اپنی شادی دے بارے چی دس ہو کہ تسی کنج اپنی بارات لائکے گے سو ربوے تے مرزنیاں دی چھاتی دے ہوتے جڑا تسی ٹھوکا لائیا سی نا او دے بارے چی دس ہو شیر بھائی گال اس طرح میں شادی تو نا ایک ہفتہ پہلے میں نونا ایک بندے نے فون کی تا جو کہ اس ٹیم انا دے ملیدہ زئی میں ٹھیک ہو گیا نا دسنے ضروری نہیں یہ شاہ صاحب جس واقعہ دسنے نہیں نہیں نا دسنے سو پرائیویسی ہے اس بندے نے مینو فون کی تا کہ یار گال اس طرح وہاں کے اس اس طرح کر کے نا دو پرانے انہ نے مینو فون کی تا بے شاہد بھائی تو اسی ایسا حب لاؤ کہ میں نا میرا کوئی ایسا مائنڈ نہیں سی ہے کہ بھی میں شادی دہتے میں پہلے دن نیت کیتی سی میں کہا کرنی ہے لیکن میرا یہ مائنڈ بلکل نہیں سی کہ میں نا لڑائی کران گا میں نا لڑائی کران گا یا جو ہوئی سی میرا ایسا کوئی ذہن نہیں سی ہے میں کہا جی چلو پیار نا مان جانے کہتے ٹھیک ہے نئی مندن کہتے پھر پہلی پہ جانگے شاہد بھی میں نا اس بندے نے فون کی تا ساڑھے دس وجہ میں ستہ سی کاروں نے کہا یار انجن کر کے فون آیا ہوئی تھے انہ نے کہا کہ جی انتو ساڑھی گلیچ وڑے آنا تے تیریا لطان توڑ دینی آنے میں اس بندے نا کیا میں کہا یار تو میں نا بڑے چنگے طریقے نہ جاندہ ہوئی تھے انہا دے ویچ انہا نلی ٹٹا آیا ہوئی کہ میں نا لطان توڑ لیا نا کہندہ یار ایسے گال دی بیعت چھڑی ہوئی ہے میں فلانی تھا ہاں تے بیٹھا ماں فلانے فلانے بندے نے ٹھیک ہے تے او اے گال پے کار دینے میں کہا یار تو نا انہا بندیاں نا ایتھا ہی بات ہے میں تیرے کو نا دسا منٹا چاہیا لو شاہد بھائی میں دس منٹے چھوٹھے پہنچیا او تھے بندے بیٹھے سن چھے انہا نے کہا یار حالانکہ او چھے دے چھے بندے میرے دو میں سالیاں دے لنگوٹیے یار سن جس بندے نے میں نو فون کیتا نا میرے تو پہلے اس بندے نے انہا نو دس دیتا سی کہ توسی شاد نال متھا نالا یو فیدہ کونی جی ہے اے بندہ کسی نا غلط نہیں ہے جی غلط ہو جاوے تھے اگلے نو اگلے دے کار چھاٹ کے آندا ہے اے شاہد بھائی شادی تو تین دن پہلے دی گال میں میرے جناب سالیاں نو فون چلے گئے وہ ایتھے رینڈ ہے انہا نے جناب جماعت دا ڈالا پو آ دیتا جماعت علی آئے جماعت علی آئے میں سینج بیٹھا کارٹر میں شاہد بھائی ہوئے جماعت علی میرے کون آکے منجی تے بے کہ میں نو پوچھ رینے تی توسی کونو میں کہا جی توسی میں نو تے پتا سی بھی بندے کون نے او نا دے بچوں ایک بندہ میں نو بڑے چنگے طریقے نہ جاندہ سی او نو دفتران دے بچے مامو مامو کیا جاندہ منانو دا نامے شاہد بھائی او دا میرا نا کسے وقت اچھ آمنا سامنا ایسی گا تھے انہیں جو مینو بے کہنا تھے باقیانو کیان لگا ہے کہ یار توسی واپس آجاؤ یار توسی واپس آجاؤ ایس بندے دے نال توسی متھا نہ لاؤ لو جی شاہد بھائی تیسرے دن میرا ہوئے ویا میں بزار دے ویچ روے بزار دے ویچ کھلار کے گڑی سے جائیئے بلے بلے میں حالانکہ گڑی کار اپنے بھی سجاہ ساں ٹھیک ہے میں اپنے بزار دے ویچ کھلار کے گڑی سے جائیئے تھی کہ سویرے یارہ وجہ گڑی سجنی شروع ہوئی ہے تے سات وجہ تک گڑی سجی ہوتے آٹھ وجہ میری برات نکلی ہے زہادہ فنکشن سی گا شادی آلچ گیا پورا بزار دا چکر کٹ کے گیاں وہاں تھی کہ میری مہندی دے ہوتے جماعت دے فاسے مرکز آلے ڈالے پہ کھلوتے سن کے رویوں کیڑا کیڑا منڈا ہے دی برات ایدی مہندی دے آئے گا او دا سی اخراج کرانگی ہاں لیکن تین منڈے فیر بھی میری براتے آئے اونا دا انہاں نے انہاں کی کیرہ تانگ کیتا انہاں نے پیشیاں پوگتیاں انہاں نے مافیاں لکھ لکھ کے دیتیاں ٹھیک ہے اچھا عشاء جی ایتھے ایتھے تھوڑا جب میں انٹرپ کرنگا جدو سی مہندی لائکے گئے ایتھے ایتھے ایتھو اڈینا مسلمانوی ہونے نے میرے نال جناب ایسے ایسا منڈا سی گا شاید بھائی کھٹ چھاڑ گال دے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہالال بڑی تھی واہ 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 شاہ جی واہ 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 آج میں پہلی آری تو دی سٹوری سنیے تے چاس آگئی ہے موسیس دہا وہ بڑا بڑا کار نام آیا ہی اسی وہ میں نام آیا اوہ سارے مونڈے میرے کوش گردی لاؤں سارے مونڈے فالو کروں بھائی بھائی سنو اے نا نے پھر میرے تے کار وڑن دا پرچا کرانا دیتا اچھا اچھا اے نا نے میرے تے کار وڑن دا پرچا کرانا دیتا شاید بھائی امہ پرچا چلیا امہ پرچا کرانا دیتا شاید بھائی امہ پرچا کرانا دیتا شاید بھائی ہی رفلام چندہ سیسٹر دیتا شاید بھائی تذبتا چھنے چیز میں دیتا شاید بھائی امہ پرچا کرانا دیتا شاید بھائی